السلام علیکم آج ہم بنائیں گے ہیلڈی اور نیوٹریشن سے بھری ریسیپی مکس ویچ کڑائی سب سے پہلے ہم نے جو سبزیاں لی ہے اس میں کولی فلاور، گاجر، آلو، مطر اور شملا میٹ آپ اپنے پسند سے لے لیں گاجر، آلو اور فل گو بھی کو ہم نے دو منٹ تک بوائل کر کے ایک سائیڈ رکھیں مطر ہمارے فروزن تھے ایک کڑائی میں ہم نے چاٹ ایبل سپن آئل کو گرم کریں اور دو بڑی سائنس کی پیاس کو گولڈن براؤن کر کے نکالیں تیل زیادہ ہے اس لئے تھوڑا کڑائی سے تیل نکالیں گے اور اس میں ہم آدھا کب کاجو شامل کریں گے فرائے کے لئے دس سیکنڈ کے بعد اس میں ہم دو بڑے ٹاماٹر کٹ کر کے شامل کریں گے ساتھ ہی ساتھ سے آٹھ لائسن کے جوے دو سے تین لال مرچے سوکھی ثابوت ایک دو انچ کا ادرک کا ٹکرا کٹ کر کے اور دو ہری میچے ڈال کر پانچ منٹ تک بھونیں گے پھر آدھا کا پانی شامل کر کے ڈھک کے پانچ سے چھ منٹ تک پکائیں گے ساتھ ہی ہم ایک ٹی سپون نمک بھی شامل کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ سارا سوفٹ ہو جائے پھر انہیں نکال کر تھنڈا کریں گے اور بلینڈر میں ڈال دیں گے ساتھ ہی تلی بھی پیاز بھی بلینڈر میں شامل کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اسموز سا پیسٹ بنائیں گے پھر اسی کڑائے میں ہم دو ٹیبل اسپون آئل گرم کر کے مطر اور بول سبزیا فرائے کر کے ایک سائیڈ رکھیں گے پھر دو ٹیبل اسپون گھی کڑائی میں شامل کریں گے اور ساتھ سے آنٹ لائسن کی جوے کو چاپ کر کے شامل کریں گے ساتھ ہی ہری میرچے چاپ کر کے ڈالیں گے اور سابود گرم مسالے شامل کریں گے ایک ٹی اسپون دھنیا پاودر ہاف ٹی اسپون زیرا پاودر ایک ٹی اسپون لائل میچ کا پاودر شامل کر کے اچھی طرح بھونیں گے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تاکہ مسالے جل نہ جائے پھر اس میں پیسا ہوا پیسٹ ایٹ کریں گے اور پندرہ منٹ تک سلو فلم پہ اچھی طرح سے کوپ کریں گے پھر ہماری ساڑھی سبزیا شامل کریں گے اچھی طرح سے مکس کر کے پھر دو ٹیبل اسپون فرش کریم ایک ٹی اسپون ہم گرم مسالہ پاودر اور ہرا دھنیا دو ٹیبل اسپون اور دو ٹیبل اسپون لیمن جوز ڈال کر مکس کریں گے اور دھک کے ایک پانچ منٹ کے لئے رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم بہت زبردست سے ہماری مکس ویچ کڑائی ریڈی ہے آپ کو آج کی ریسپی اگر پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو اب تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز کیجئے تینکیو